اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رشاد فرماتا ہے کل نفسیں زائقات الموت کے اے بندے ہر چیز نے موت کا زائقات چکھنا ہے ہم اس دنیا پر امانت ہے ذرا سوچئے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے اگر آج کل پاکستان میں سب لوگ ٹک ٹک یوز کرتے ہیں سو میں سے نبی پرسنٹ لیکن سب کیا کرتے ہیں کہ گانوں کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں گانیں ناچتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں یہی تو چاہتے ہیں جنہوں نے ٹک ٹک بنائیا تاکہ اسلام کو گمراہ کیا جائے مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے انہیں نیکی کے رہاستے سے ہٹایا جائے تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم رات کو سوئے ہوئے ہوں اور ہم صوبہ اٹھے ہی نہ ہمارے آٹھ کروڑ فینس یا آٹھ لاکھ جتنے بھی ہیں کیا بنے گا ان کا کیا فائدہ آپ کو پہنچا جسٹ آپ نے گناہ ہی کمایا اور کچھ ہی نہیں کمایا تو پلیز ذرا سوچئے کہ ہم جو گانے یہ گاتے ہیں یا سنتے ہیں بروز قیامت ہمارے کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا پگلا کر اور اتنی سخت سزا ہمیں دی جائے گی تو پلیز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے